بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاور پوائنٹ کی نیکس ویڈیو آج ہم فائل مینیو سیکھیں گے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ترتیب سے آپ نے پس سیکنڈ تھرڈ یہ سکس ویڈیو ہے تو اس طرح سے ترتیب سے آپ نے پہلی ویڈیو واش کرنی ہے لرن کرنی ہے اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں تو آج ہم فائل مینیو سیکھنے جا رہے ہیں سیو تو ہم روزانہ ہی کرتے ہیں آج سیو ایس سے شروع کرتے ہیں فائل کا نام ہے شاہین.PPT سیو ایس کے کیا کیا فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کا پاتھ چینج کر سکتے ہیں سیو ایس پہ کلک کیا پاتھ کیا چیز ہوتی یہ سمجھ لیں کہ راستے پاتھ کا لفظی مطلب ہے راستے آپ اپنی فائل کا پاتھ یعنی کے جگہ یعنی کے پلیس بدل سکتے ہیں اس کو ڈیسٹاپ پہ سیو کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ میں سیو نہیں کرتے کیونکہ جو ڈاؤنلوڈنگ کرتے ہیں ہم نیٹ سے وہ یہ بائی ڈیفالٹ فولڈر ہوتا ہے اس میں سیو ہوتی ہیں فائلیں ڈاکومنٹ میں بھی بائی ڈیفالٹ سیو ہوتی ہیں جب ہم ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ میں فائلیں بناتے ہیں تو کنٹرول ایس کرتے ہیں سیو کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ڈاکومنٹ فولڈر میں سیو ہوتی ہیں پکچر فولڈر میں سیو ہوتی ہیں چاہے وہ ڈاؤنلوڈنگ سے کریں یا کہیں سے بھی اور اس کے بعد ہمیں جو کرنا چاہیے فائل سیو یا پاتھ چینج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے موسٹلی یو ایس بی میں آتی ہے یو ایس بی آپ جب لگائیں گے تو یہاں پہ سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو ای ڈرائیو تو اس کے بعد ایف یا جی ڈرائیو یہاں پہ لکھا آئے گا یو ایس بی اس پہ آپ کلک کریں گے اور سیو کریں گے تو یہ فائل آپ کی یو ایس بی میں سیو ہو جائے گی یا ہم ای اور ڈی ڈرائیو میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو جس ڈی ڈرائیو سیلیکٹ کریں سیو پہ کلک کریں تو یہ فائل ڈی ڈرائیو میں سیو ہو جائے گی یہ تو تھا پہلا پائدہ کہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کا پاتھ دوسرا ہے نام بدل سکتے ہیں یعنی ڈبلیکیٹ بنا سکتے ہیں ایک فائل کی دو فائل سیو ایز میں کلک کیا اور یہ شاہین فائل ہے اور اس کو ہم شاہین ٹور کر دیتے ہیں اور ڈیسٹ اپ پر ہی سیو کرتے ہیں یہ سیو کی یہ دیکھیں شاہین ٹو اور ایک یہ فائل ہے شاہین کی جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں وہ یہ والی ہے جو ابھی ہم نے سیو ایز کر کے بنائی وہ یہ والی ہے اگر ہم ان دونوں کو فائل کو اپن کریں گے تو سیم ورک ہمیں ملے گا اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اکثر آفیسز میں آپ نے ایک فائل بنائی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے ایک نئی فائل بنانی ہوتی ہے اس ٹائم یہ آپ کے سیو ایز ڈبلیکیٹ یعنی کے دوسری کوپی کام آتی ہے نمبر تھرڑ سیو ایز میں پاسورڈ ہے پاسورڈ کے لیے آپ ٹول پہ کلک کریں گے جنرل آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ پاسورڈ اپنا لکھیں گے ون ٹو تھری میں نے لکھا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں پاسورڈ ٹو موڈیفائی بھی لگا سکتے ہیں اوکے پھر ہم دوسری دفعہ ون ٹو تھری پاسورڈ ہمیشہ دو دفعہ لکھا جاتا ہے ٹو ٹائمز رائٹ کیا جاتا ہے اوکے اور سیو اب اگر یس یس پریس کریں گے اب اگر یہ بھی یاد رکھیں شاہن ٹو پہ پاسورڈ لگا ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور ری اوپن کرتے ہیں تو یہ فائل پاسورڈ مانگے گی پاسورڈ ہوگا دیں گے صحیح دیں گے درست دیں گے تو فائل اوپن ہوگی ادروائز اوپن نہیں ہوگی اب پاسورڈ کو سیو ایس پہ کلک کیے ہم نے پاسورڈ کو چینج کرنا یا ڈیلیٹ کرنا سیکھ رہے ہیں جنرل اوپشن اور پاسورڈ یہ لکھا ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے نیا لکھ دیں تو چینج ہو جائے گا اگر ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا ری موو ہو جائے گا پاسورڈ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ختم اور کلوز اور ری اوپن کریں گے تو بغیر پاسورڈ کے فائل اوپن ہو گئی اس کے بعد ہمارا سیو ایس میں ہی پی ڈی ایف فائل بنانا ہے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ چینج کرتے ہیں ایکسٹینشن پی ڈی ایف تو اکثر آپ نے جب کسی ادھر ڈیوائس خاص کر کسی کو ای میل کرنا ہے یا موبائل پہ کسی نے اوپن کرنا ہے تو پی ڈی ایف بناتے ہیں ورڈ ایکسل کی پی ڈی ایف تو بہت زیادہ استعمال میں آتی ہے لیکن پاور پائنٹ کی پی ڈی ایف کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ورڈ اور ایکسل میں آپ نے لازمی اس کو پریکٹس کرنی ہے سیو کیا ہم نے پی ڈی ایف فائل ایکسٹینشن پہ یہ سیو ہو رہی ہے منیمائز کرتے ہیں اور اپنے وہاں پہ ڈیسٹ آپ پر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پی ڈی ایف شاہین ڈاٹ پی ڈی ایف ایکسٹینشن چینج ہو گئے تو ڈبل کلک کریں گے تو یہ پی ڈی ایف آپ کے نیٹ ایکسپلورر پر اوپن ہو جائے گی تو اب اس کا تعلق پاور پوائنٹ فائل سے ہتم اور یہ آپ کی پی ڈی ایف کچھ اس طرح سے آئے گی سیم لائک جیسے پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو یہ ریڈیبل ہوتے ہیں ایڈیٹیبل نہیں ہوتے ایکروبٹ ریڈر اگر آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے تو یہ اس میں بھی اوپن ہوتی ہے ہو سکتی ہے پی ڈی ایف کے بعد ہم چلتے ہیں اولڈ ورجین میں اس کو سیو کرنا ہم اس وقت تین ورجین پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ فائل کسی کو دینا چاہتے ہیں اور ان کے کمپیوٹر میں ٹین ورجین سے بھی اولڈ ورجین سیو ہے تو آپ یہ اولڈ ورجین نائنٹی سیون ٹو تاؤزن تھری میں اس طرح سے اولڈ ورجین میں سیو کر کے انہیں دیں گے پھر ہم اگین ڈیسٹوپ پر سیو کر رہے ہیں تو یہ سیو کیا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جا کر اگین یہ ابھی سیو ہو رہا ہے کانٹینیو کریں گے اور منیمائز کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اولڈ ورجین میں اس کو رائٹ کلک کر کے جب پروپرٹی چیک کرتے ہیں تو غور کریں یہاں لکھا ہوا ہے نائنٹی سیون ٹو تاؤزن تھری ورجین ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم اولڈ ورجین میں سیو کرتے ہیں اولڈ ورجین کی فائل لیٹس ورجین میں اوپن ہو جاتی ہے لیٹسٹ ورجین کی فائل اولڈ ورجین میں سیف نہیں ہوتی نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے پوائنٹ ہے شو فائل بنانا شو فائل سیو ایز ہی ابھی سیکھ رہے ہیں سیو ایز پر کلک کریں گے اور یہاں پر شو فائل بنائیں گے شو فائل جو ہے وہ کیوں بنائی جاتی ہے وہ بھی پی ڈی ایف کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن اس میں پی ڈی ایف فائل میں اور شو فائل میں فرک ہوتا یہ دیکھیں پی پی ایس ایکسٹینشن ہو جائے گا جب پی ڈی ایف بنائی تھی تو اس کا پی ڈی ایف ایکسٹینشن تھا اس کا پی پی ایکس ہوگا شو فائل کا اور اس کو بھی ڈیسٹ آب پر سیو کر رہے ہیں ہم سیو شو فائل یہ ہماری شو فائل بن گی اب یہ جیسے اس میں ہم نے اینیمیشن لگائی تھی سیم ٹو سیم ویسے ہی اینیمیشن لگی ہے یعنی کہ تو لیکن اس کا تعلق پاور پوائنٹ سے ختم ہو گیا اب یہ کسی بھی ڈی وائس میں موبائل میں یا کسی بھی ڈی وائس میں چلائی جا سکتی ہے شو فائل کے بعد ہم ویڈیو فائل بنانا سیکھیں گے بہت ہی اچھا ایک فیچر ہے کہ ہم پاور پوائنٹ میں اپنی پریزنٹیشن بنا کر اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا فائدہ دیکھیں ویڈیو وینڈو میڈیا ویڈیو فائل یہاں پہ ڈی وی ایم وی اس کا ایکسٹینشن ہوگا سیو پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں وہ سیو ہو رہی ہے اب یہ یہاں تک یہ بار جو ہے پہنچے گا تو تب سیو ہوگی اور اس کو میں نے یہ ویڈیو فائل کا فائدہ اور فیچر کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ اس کو جب ویڈیو فائل بن جاتی تو موبائل پہ چلا سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے جو یوٹیوبر ہیں اپنی ویڈیوز بناتے ہیں وہ پریشان ہوتے اکثر کہ وہ ویڈیو میکنگ کافی ایک کوسٹلی ایکسپینسیو چیز ہے تو یہ پاور پوائنٹ میں بھی ایزیلی بنائی جا سکتی ہے کیونکہ پاور پوائنٹ میں آپ اپنی جو بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کے پکچر لگا دیں وائس آور کر لیں آپ مائک میں آپ اپنی وائس اپنی ذاتی وائس یعنی کے ریکارڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اور وائس اس کے ساتھ اٹیج کرنی وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی مکمل ویڈیو بن کے یوٹیوب پر لگائی جا سکتی ہے فیس بک پر لگائی جا سکتی ہے یعنی ایڈویٹیزمنٹ کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے ایون کے آپ اسے چینل پر ٹی وی چینل پر بھی چلا سکتے ہیں تو یہ ابھی میں نے کینسل کی ہے کیونکہ ویڈیو فائل میں نے یہاں پر بنا کر رکھی بھی ہے ویڈیو فائل بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو وہ جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے تو آپ نے اس کو پاور پوائنٹ کو کچھ بھی ٹچ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ویڈیو فائل ہے ڈبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میڈیا میں چلی ہے یعنی کوئی بھی جو میڈیا پلیئر ہوگا اس میں یہ مووی ٹائپ بلکل سیم مووی کی طرح سے یہ ویڈیو چل رہی ہے تو اس میں جو بھی ساؤنڈ اگر آپ ساؤنڈ ریکارڈنگ لگاتے ہیں ایفیکٹ لگاتے ہیں وہ سب کچھ سیم ٹو سیم آئے گا تو یہ تھی آپ کا ہمارا اب ہم آگے چلتے ہیں سیویز میں اوپن اوپن پہ کلک کرتے ہیں اگر کوئی فائل پہلے سب سے پہلے تو ریسنٹ میں آپ کو جانا چاہیے فائل جب اوپن کرنی ہو تو ریسنٹ سے اوپن کریں نہ کہ اوپن سے تو ریسنٹ میں ریسنٹلی فائل جو سیو ہوتی ہے وہ یہاں پر لسٹڈ ہوتی ہے یہی سے آپ کی فائل آپ کو مل جائے گی اگر یہاں سے ریسنٹ میں فائل نہ ملے تو اس صورت میں آپ نے اوپن پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو پاتھ پتا ہونا چاہیے جیسے ہم نے پہلے فائل سیو کی تھی دی میں تو یہاں سے دیکھیں یا پھر ای میں سیو کیے تو ای میں یہ دیکھیں یہ فائل ای سے اوپن کریں یا ڈیسٹ اوپ پر ہے تو ڈیسٹ اوپ پر اوپن کریں اور اگر فائل کا نام پتا ہے آپ کو فائل نیم جیسے شاہین تو یہ لکھ کر بھی آپ انٹر کر سکتے اگر وہ فائل وہاں پر ہوئی تو اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد نیو پر ہم کچھ سیکھتے ہیں نیو پر ہم نے ٹیمپلٹ سیکھنا ہے تو یہ ٹیمپلٹ ریڈی میٹ ٹیمپلٹ موجود ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ بلکل تیار ملتی ہے جسٹ آپ کلک کریں اور آپ نے اپنا ڈیٹا لکھنا ہے بس اس طرح سے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں ٹیسٹ کو یہاں پہ ریپلیس کر سکتے ہیں یہ سلائیڈ نمبر ٹو ہے یہاں پہ ہیڈنگ ریپلیس کریں یہاں پہ ٹیکس ریپلیس کریں اور یہ تمام ریڈی میٹ یہ دیکھیں یہ پکچر ہے پکچر کو رائٹ کلک کریں اور یہاں سے چینج پکچر کر لیں تو آپ کی پکچر چینج ہو جائے گی یہاں پہ کلک کیا رائٹ کلک کیا چینج پکچر میں جو بھی آپ کے پاس پکچر موجود ہے وہ اس پہ ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ سے ہم نے لی ہے فائل اور کہاں سے کیا نیو نیو سے سیمپل ٹیمپلیٹ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ لینے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہونا چاہیے تو آپ کا جو بھی اسائنمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ٹیمپلیٹ مل جائیں گے پرنٹنگ پاور پوائنٹ میں پرنٹنگ کی ضرورت تو پیش نہیں آتی لیکن سم ٹائم پروجیکٹر پر چلانے کے لیے ہمیں پرنٹنگ کرنی پڑتی ہے پروجیکٹر پر ویسے تو لیپ ٹاپ یا پی سی اٹیچ ہو جاتا ہے یا یو ایس بی سے بھی پروجیکٹر میں چلائی جا سکتی ہے مووی یا سم پاور پوائنٹ کی فائل بھی چلائی جا سکتی ہے لیکن سم ٹائم پرنٹنگ کر کے یہاں سے آپ پرنٹ لے سکتے ہیں پرنٹر کا نام چک کریں پرنٹ کریں پرنٹ ہو جائیں گے لیکن یہ جتنی بھی سلائیڈ ہیں جیسے آٹ یا دس سلائیڈ ہیں تو دس پیج آپ کو لگانے پڑیں گے اور سم پرنٹنگ کرتے عموما یہ پرنٹنگ ہم بٹر پیپر یا ٹریسنگ پیپر بزار سے ملتے ہیں اور مقصود پیپر ہوتا تھوڑا سا ہارڈ پیپر بٹر پیپر ٹائپ اس پرنٹنگ کرتے وہ پھر پرنٹنگ رکھتے پرنٹنگ روشنی پڑھتی پھر سکرین پر بہت بڑا اور واضح پکزل کے ضائع ہوئے بغیر اوپن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم سیو انڈ سینڈ پر یہاں سے ہم ایمیل بھیج سکتے ہیں انٹرنیٹ موجود ہونا چاہیے جس کلک کریں گے تو انٹرنیٹ پر ہم ویب پیج پر یہی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر نیٹ ورکنگ کی ایک کمانڈ ہے نیٹ ورکنگ کے ذریعے کوپی کہیں پہ بھی سکتے ہیں ویب پیج پر یہ دیکھیں نیٹ ورکنگ کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے یہاں پر ٹائپ جو سی میں سکھا تھا یہاں پر ٹائپ چینج کر سکتے ہیں تو یعنی ایک سینشن کے اس کو جی پی جی بنا سکتے ہیں پی این جی بنا سکتے ہیں اور بھی ایکسٹینشن ہیں اس میں چینج کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ہم نے سی ایز میں سیکھا اور یہاں پر بھی ہم پی ڈی ایف کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر اور پی ڈی ایف بن جائے گی ویڈیو فائل یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور سی پر برن کرنا ہے اگر سی ڈی پر رائٹ کرنا ہے بلینک ڈی ویڈی یعنی لے آئیں آپ کے پاس ڈی ویڈی رائٹر ہونا چاہیے جس یہاں پر کلک کریں تو آپ کئی فائل آپ کی بلینک ڈی ویڈی پر رائٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ یہ تمام اپشن ہم سی ویڈی سین پر یوز کر سکتے ہیلپ آپ کو کمپلیٹ ہیلپ یہاں سے میسر ہے آپ کوئی اپشن یہاں پر کلک کریں تو آپ ملے گی جیسا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں ویڈیو دیکھ رہے ہیں سیم ٹو سیم اس طرح ٹیکسٹ ملور کلر نظر آ رہا اس کو ہم بلو کلر میں لے سکتے ہیں اس کو ہم بلیک میں لے سکتے ہیں تو اس طرح کی چینجنگ ہوتی ہے یہ جینرل ابھی میں کوئی چینجنگ نہیں کر رہا پھر پروف ریڈنگ ہے کہ اپر کیس کو اگنور کرتا ہے یہ تو آف کر دیں گے تو اپر کیس کو بھی انڈر لائن کرے گئے سپیل چیکنگ کے آپشن سیونگ ہے سیونگ میں یہ دس منٹ کا آٹو سیور لگا ہے یعنی ہر دس منٹ کے بعد آٹومیٹک آپ کی فائل سیو ہوتی ہے آپ زیرو ہٹا دیں تو ایک ہر ایک منٹ کے بعد آٹومیٹک فائل سیو ہوگی آپ کو کنٹرول ایس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اس طرح سے یہ جنرل آپشن ہیں جو کہ آپ اگر ایکسپرٹ ہو چکے ہیں تب آپ نے اسے یہ آپشن کو چینج کرنا ادھر نہیں کرنا اور ایکزٹ سے ہم ایم پاور پوائنٹ سے باہر چلے جائیں گے کلوز کا مطلب ہے فائل کلوز کرنا ایکزٹ کا مطلب ہے سافٹ ویر کو بند کرنا کلوز کرنا سافٹ ویر سے باہر جانا تو اس ویڈیو کو پریکٹیکل کیجئے اور مسلسل دو سے تین مرتبہ کم از کم دیکھیں